ہلکہ ن اے چھتیس ہنگو کم زیلہ اور اگزئی سے آزاد امیدوار حافظ عبدالحادی نے عوام سے کتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں عوام کے مسائلوں مشکلات سے بخوبی آگاہ ہوں صحت تعلیم پانی بجلی سمیت علاقے کی ترقی میری اولی ترجیحات میں شامل ہے مذہب رنگ و نسل و قومیت سے بالا تر ہو کر ہنگو اور زیلہ اور اگزئی کے عوام کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے مزید تفسی ہنگو میں امیدواروں کی جانب سے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی گئی ہیں ہلکہ ن اے چھتیسے آزاد امیدوار حافظ عبدالحادی نے انتخابی موہم کے حوالے سے زیلہ اور اگزئی اور ہنگو کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا دورے کے موقع پر حافظ عبدالحادی نے مختلف علاقوں میں عوام سے خطاب کرتی ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام اپنے مسائل و مشکلات کا خاتمہ کرنے کیلئے ایسے لیڈر کا انتخاب کریں گے جو حقیقی معنوں میں عوام کی صحیح نمائندگی کرتی ہوئے عوام کی مسائل و مشکلات حل کرنے میں مخلص ہو سب کا ایک موٹیو یہ ہے سب کا ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ کیسے اس علاقے کو ہم ترقی دیں کیسے یہاں صحت کے نظام پہ تعلیم کے نظام پہ اور یہاں پہ سیاہت ٹورزم سپورٹس کے مندانوں میں ترقی ہو میرا اپنے بھی یہ منشور ہے کہ ہم بلا تفریق علاقہ بلا تفریق قوم پورے علاقے کے خدمت کریں پورے علاقے کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کریں پاکستان ہمارا ملک ہے جب تک ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں ہماری سیاست بھی ہے انشاءاللہ اپنے حلقے میں ہم ہر جگہ پہ جا رہے ہیں لوگ ہماری بات سن رہے ہیں ہماری حصلا فضائی کر رہے ہیں حافظ عبدالہادی کا کہنا تھا کہ میں ہنگو اور قبائلی زلہ اور اگزی کی مسائل و مشکلات سے بخوبی اگاہ ہوں صحت تعلیم پانی بجلی سمیت علاقے کی ترقی میری اولین ترجیحات میں شامل ہے مذہب رنگ و نسل اور قومیت سے بالاتر ہو کر ہنگو اور زلہ اور اگزی کی عوام کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اگر عوام نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے منتخب کیا تو میں عوام کا خادم بن کر ہنگو اور زلہ اور اگزی کی پسماندگی کو ختم کر کے عوام کی احساسی میں رومیوں کا خاتمہ کروں گا اس موقع پر مختلف علاقوں کے عوام نے حافظ عبدالہادی کو انتخابات میں مکمل سپورٹ کرنے کی یقین دہانی کراتی ہوئی برپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا لاہور تحصیل شالہ مار کی یونین کانسل نمبر 177 میں سرکاری ریکارڈ پر سیکیرٹری صلاح الدین کا بیٹا برجمان لوکل گورنمنٹ کا کالا قانون عرصہ دراز سے یونین کانسل 177 میں سرکاری ریکارڈ کی رخوالی اور لوٹ مار کا سلسلہ ایک پرائیوٹ فرد کے حوالے سائلین و اہل علاقہ سراپہ احتجاج جنم طلاق نکہ امواد کی پرچیوں کے منمانے ریٹ مکرر لاہور کی 274 یونین کانسل میں یونین کانسل 177 کرپشن میں نمبر 1 اہل علاقہ نے ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سردار نوید سے مطالبہ کیا ہے کہ اس یونین کانسل کا فوری آرڈٹ کروائے جائے اور کس کس علاقے سے پرچیاں بنی ہیں اور کتنے روپے رشوت لے کر بنائی گئی ہیں نوٹس لیا جائے یونین کانسل 177 کے آوان کرپشن کا گھر بن چکی ہے جس کو انٹی کرپشن فوری چیک کرے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جبکہ انکشاف ہوا ہے کہ عرباب اکتیار بھی بہتی گنگا میں ہاتھ ہو رہے ہیں وزیرالہ پنجاب محسن نکوی نوٹس لیں سابقہ صوبائی وزیر و امیدوار پی کے چورانوے اور اگزائی سید گزن جمال کا انتخابی مہیم جاری ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گزن جمال کا کہنا تھا کہ اور اگزائی کی ترقی ہمارا مشن ہے ہم نے سالے اقتدار میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں مخالفین ہمارے کاموں پر سیاست کے بجائے اپنی کارکردگی پیش کریں اقتدار اور اگزائی عوام کے لیے ویجن اور اگزائی کے تحت منظور کیے گئے تمام کام مکمل کریں گے یہ ایک سوالیہ بنتا ہے اسی طرح جو آپ اگر زیرے ڈبوری روڈ کا کہہ رہے ہیں تو آ جائیں جو اس وقت کے پلاننگ کمیشن کے انفرا سٹرکچر کے جو جب یہ کیونکہ یہ وفاقی پروجیکٹ تھا جو میرے والد صاحب نے کیا تھا اس وقت کے جو پلاننگ کمیشن کے اندر جو چیئر پرسن تھا وہ میرا اپنے رشتہ دار بھی ہیں جو میمبر انفرا تھے وہ پروجیکٹ بناتے بھی تھے انہی کے ثرو ہم نے یہ کیا تھا وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہیں آ جائیں جا کے دیکھ لیتے ہیں اگر وہ یہ کہے کہ بلکل یہ سکیم کسی اور نے کیا ہے تو میں سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن پھر جس نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ بھی پھر یہ آ کے آپ کے شو پہ کہے کہ وہ سیاست چھوڑ دے گا تو میں ثبوت لے کے آتا ہوں وہ بھی ثبوت لے کے آئے اگر فیصلہ پھر آپ کریں اور اگر آپ نے اللہ کا شکر ہے دیکھیں ہم تو ستر سال سے جو میری فیملی ہے ظلہ اور اگزئی کے اندر پھر میرے والد صاحب نے ہنگو کے اندر بھی سیاست حمنی کی ہے اگر ہنگو کے اندر سیاست نہیں بھی کی ہم نے خدمت کی ہے تو ہنگو اور اگزئی کے اندر ہمارے کافی سالوں سے جب سے پاکستان بنے ہم لگے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ جو مہم ہے جو کیمپین ہے یہ کوئی نئی بات ہمارے لیے نہیں ہے ہمیشہ کی طرح ہم نے صرف جو کام کی ہوتے ہیں جو لوگوں کے ظاہری بات ہے یہاں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا بھی کام کیا جائے وہ کام ہے لیکن اتنا عوام میں بھی شعور آیا ہوا ہے کہ ان کو پتہ ہیں کہ جتنا کام پھر اس پچھلے حکومت میں خاص طور پہ ظلہ اور اگزئی کے اگر میں باتا ہے ظلے میں اور خاص طور پہ کسی اور قبائلی علاقے میں اتنا کام نہیں ہوا اور نہ اور اگزئی کے تاریخ میں ہوا ہے اس پہ ہم آتے ہیں کہ اس کے کیا وجوات تھے ہماری کیا سوچ فکر تھی ظاہری بات ہے حکومت بھی بیچ میں عادی رہ گئی تین سال کی حکومت تھی پانچ سال کے اندر اس کے اندر ایک سال کرونا میں بھی ضائع ہوا لیکن اس کے باوجود تین سال آپ سمجھ لیں عمومن حکومت پانچ سال کی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے علاقے کام عادے میں رہ گئے ہیں لیکن جو پہلا سب سے بڑا مشکل سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکیمز کی اپروول وہ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں اور پھر پچھلے سال جب سے میں کرسی سے نیچے اترا ہوں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک روپے کا کام پھر نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ریسپونس مل رہا ہے بالکل لوگوں کے گلے شکوے ہیں لیکن جو ریسپونس پھر ہمیں لوگوں کا مل رہا ہے اور جو لوگوں کے اندر شعور آیا ہوا ہے اور یہاں پہ چلیں علی خیل کے آخر کونے تھا کہ آپ ماموزہی کے جو کا کاسف زیارت ہے وہاں تک آخر تک آپ چلیں لوگوں سے پوچھ لیں کاموں کا بھی نہ پوچھیں کسی اور چیز کا نہ پوچھیں صرف پوچھیں کہ جتنے کینڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں سب سے زیادہ یہ پچھلے تین چار سالوں میں آپ کے علاقے میں کون آیا ہے میں ایسے ایسے علاقے گیا ہوں کہ شاید اس علاقے کے اپنے لوگ بھی نہ گیا ہوں اقتدار کے دور میں آج بھی جو اس علاقے میں گیا ہوں اغل اسے کہتے ہیں علی خیل کے اندر آپ چلے جائیں ان سے پوچھیں کہ ویننگ کینڈیٹ تو چھوڑیں میمبر میمبر تو کبھی نہیں گیا کبھی کوئی کینڈیٹ ان کے پاس ان کے گاؤں آیا ہے صرف آپ ان سے اتنا پوچھ لیں جو کینڈیٹ آیا اور ٹھیک ہے میں اس کے حق میں جو ہے یہ ایک سفر کا نام تھا ایک ڈیسٹینیشن ہم نے دماغ میں رکھا ہوتا ہے ایک پورا پلان تھا میں اس لئے لوگوں کہتا ہوں کہ آپ پلان تو دکھائیں کسی اور نے پلان بھی نہیں دکھایا وہ پلان ہم نے بنایا اس پلان کے تحت اگر آپ دیکھیں میں آپ کو چھوٹا سا مثال دے رہتا ہوں اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم ڈبوری میں اس وقت کھڑے ہیں یہ ایک بہت اچھا اگزامپل ہے میں نومے مہینے دوہزار انیس کو میمبر بنا اوت جب میں نے اپنا لیا یہ جو علاقہ جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں جہاں پہ ہم بیٹھ کے انٹیویو کر رہے ہیں یہ بازار بند تھا یہ پیچھے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہوگی یہ مسجد یہ بند تھا یہاں پہ نیچے اسپتال ہے جو ہمارا تحصیل ایڈکوارٹر اپر کا اسپتال ہے یہ بند تھا اس کے ساتھ سامنے سکول ہے وہ بند تھا اور وہاں پہ صرف پورے اپر تحصیل میں صرف کلاس کر دیا آلہ قیادت فیصلے پر نظر ثانی کرے کارکنوں کا مطالبہ صدر مسلم لیگ نون تحصیل گوجر خان امیدوار برائے صبحی اسمبلی حلقہ پی پی نو راجہ محمد حمید ایڈوکیٹ اور زلعی سینئر نائب صدر و امیدوار پی پی نو کازی وکار کازمی نے دولتالہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ تین دہائیوں سے مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہوں جیلے کارٹی مسائی برداشت کیے لیکن پارٹی کے فیصلوں کو منوان تسلیم کیا دوہزار تیرہ کے الیشن میں بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی اور کاف لیگ چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہونے والے شخص کو ٹکٹ دیا گیا اور میں اس کے حق میں بدست بردار ہو گیا دوہزار اٹھارہ کے الیشن میں جب پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تو اسی شخص نے پارٹی کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپا اور آزاد حیثیت میں نون لیگ کے امیدواروں کے مقابلے میں آ گیا آج پھر اسی شخص کو نوازہ جا رہا ہے جس نے کبھی پارٹی کے ساتھ وفا نہیں کی ہمیشہ مفاد پرستی کی اس سیاست کو پروان چڑھایا اس موقع پر سابق ناظم یہیہ فیض سابق چیئرمند دولتالہ سید قلب عباس سابق چیئرمند لودھرا نوید بھٹی نے بھی اپنی گفتگو میں عالق عیدہ سے مطالبہ کیا کہ ہوش کے نا کھل لیں اور پارٹی کے حقیقی کارکنان کے جذبات کو مجرور نہ کیا جائے پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے زلح سینئر نائب صدر و امیدوار پی پی نو قاضی وکار قازمی نے کہا کہ گزشتہ پانس سالوں سے ہمارے سارے لارگ لگانے اور حلف پر ہمیں امیدوار بنا کر دگا دینے والا شخص نا پارٹی کا وفادار ہے اور نہ ہی کارکنوں کا وفادارہ عالق عیدت نے ہمارا مطالبہ تسلیم نہ کیا تو دو دن بعد حلقہ پی پی نو کی عوام دیکھے گی کہ ہم کس طرح دمہ دم مستقل اندر کرتے ہیں یہ امیدوار صوبائی سمبلی حلقہ پی پی نائن بھی ہیں ان کی بھی اپنے والے سے پارٹی کی خدمات پارٹی سے وفاداری اور پارٹی کے ساتھ ایک وابستگی کے والے سے ایک تاریخ ہے ہم سب نے میں نے مشکل ادوار میں پارٹی کے ساتھ ایک طویل سفر کیا جنرل مشرف کی عمریت میں کاف لیگ کے یک طرفہ دور میں اس کے علاوہ پارٹی پہ جتنے بھی مشکل حالات رہے ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کی جلاوطنی کے دو ادوار بھی گزرے اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب نے میں نے قیادت کی اور پاکستان مسلم لیک نون کی مضبوطی اور وابستگی کے لیے خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے جہاں مولانا زفر علی خان چوک سے مڑتے ہوئے فیول ٹینک بریک ہو جانے کے باعث اُلٹ گیا ہزاروں لیٹر تیل بہ گیا کافی دیر تک کوئی متعلقہ ادارہ موقع پر نہ پہنچ سکا وزیر آباد جوڈیشل کامپلیکس اور کارڈیالوجی انسٹیوٹ سے چند قدم کے فاصلے پر خاریاں سے گجرہ والا کی جانب جانے والا تیز افتار فیول ٹینک اُلٹ گیا جس سے ہزاروں لیٹر تیل بہ گیا بعد ازار ریسکیوٹی میں اور نیشنل ہائیویز اینڈ موٹر وی پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائے حادثے کو سیل کر دیا خبر شامل کرتے ہیں کارانچی سے فراز علی کی ریپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی یو سی چار کے چیئرمن بشیر احمد خاص خیلی گازی گوٹ نگران ایکشن کمیٹی کی آفس میں آمد گازی گوٹ کے کافی بلاکوں میں پانی کی محرومی گلیوں کی خستہ حالت دیگر مسائل سے نگران ایکشن کمیٹی نے آگاہ کیا چیئرمن بشیر احمد خاص خیلی نے مسائل کو حل کرنے کے لیے یقین دہانی کروائی اور کہا انشاءاللہ کلیک اس کیم میں بہت جلد مسائل حل ہو جائیں گے اس ملاقات کے دوران ریاض احمد خمٹیو منصور چسامٹیو خبر شامل کرتے ہیں سانگھر سے کہ پیپلز پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی بہن آصفہ بھٹو زرداری سانگھر کے علاقہ کنڈیاری پہنچ گئی پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنان نے ان کا استقبال کیا آصفہ بھٹو زرداری سانگھر کے پیپلز پارٹی احمد واران کے الیکشن محب کا آگاز کرنے پہنچی ہیں پیپلز پارٹی سندگے تلات سیکریٹری آجز دامرا شازیہ مری سابق ایم این اے نوید ڈیرو سمیت پوری زلعی کی قیادت ریلی میں شامل آصفہ بھٹو براستہ میر پور سے کنڈیاری پہنچی ہیں آصفہ بھٹو کی ریلی سانگھر کے علاقہ ٹنڈو مٹھا کھان چوٹی آریوں سے ہوتی ہوئی شام سانگھر پہنچی ہیں پیپلز پارٹی کے ریلی کی جگہ جگہ کارکنان کی جانب سے پھولوں سے استقبال کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دیں آٹھ فروری کو تیر پر ٹھپا لگا کر پی پی کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں اور بلاول بھٹو زرداری کو وزیراعظم بنائیں آصفہ بھٹو زرداری کا سانگھر میں خطاب موک بھر کی طرح زلہ سانگھر میں بھی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں چند روز قبل پی پی کو چھوڑ کر جی دی اے میں شامل ہونے والے این اے دو سو نو پر جی ڈی اے کے امیدوار سابق این اے محمد جاک خان جونی جو کے فارم بحال ہونے کے بعد سیاسی گہمہ گہمی زور پکڑ گئی اسی سلسلے میں آصفہ بھٹو زرداری کے سانگھر کے حلقہ این اے دو سو نو کا دورہ کیا اس موقع پر زلہ سانگھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کزبو بیرانی ہاؤس سے این اے دو سو نو کی پی پی کی امیدوار سابق وفاقی وزیر شازیہ مری جام ہاؤس سے پی ایس بیالیس کے امیدوار جام شبیر علی خان پی ایس تیہ تالیس سے پارس ڈیرو پی ایس چالیس امیدوار نوی ڈیرو این اے دو سو دس قومی اسمبلی کے امیدوار صلاح الدین جونی جو خپرو پی ایس اکتالیس سے علی حسن ہنگوڑ جو اور دیگر کی سربراہی میں کافلوں اور ریلیوں کی شکل میں عوام نے جگہ دگا ان پر پھر پور استقبال کیا گیا پھول کی پتیاں نچھاور کی گئیں اس موقع پر آسفہ بھٹو زرداری نے مقتصر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلاور بھٹو زرداری کا منشور ہی ملک کے ہر فرد کے لیے بہتر ہے زلہ سانگھر پی پس پارٹی کا قیلہ ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ ریلیوں میں کسان مزدور ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بلاور بھٹو زرداری وزیراعظم پاکستان بنے تو آٹھ فروری کو تیر پر ٹھپا لگا کر پی پس پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں اس موقع پر آسفہ بھٹو زرداری نے فلک شگاف نارے لگائے کیا آپ لیکنس کے لیے تیار ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ بلاور بھٹو زرداری وزیراعظم بنے چاہتے ہیں تو آج فبری کو آج فبری کو تیر پر مہا لگا کر بلاور بھٹو زرداری کو موقع دے کہ وہ آپ کے لیے اور آپ کے حقوق کیلیے لڑ سکے کیا جیے کیا جیے کیا جیے جیے آج فبری کو سیر پر مہا لگا کر بلاور بھٹو زرداری کو موقع دے کہ وہ آپ کے لیے اور آپ کے حقوق کیلیے لڑ سکے کیا جیے کیا جیے آپ کے سب بھوٹ بھوٹ شک لیا اور یاد رکھو آٹھ فیبری کو آپ نے صرف سیر کو دیکھنا ہے صرف سیر کو بھوٹ دینا ہے خبر شامکتیں سانگھر سے جہاں ہندو اقلیتی ہمیشہ جد و جہد کے میدان میں سابق قدمی کے ساتھ آگے رہے ہیں مزدور طبقے کے حقیقی جد و جہد کے لیے محنت جاری رکھیں گے ووٹ کی اہمیت اجاغر کرنے کے لیے سانگھر میں ایک دفعہ پھر دڑاور قبیلی کی کوک میں جنم لینے والی کپرو کی رہائشی سیتا مگھوار سانگھر آزاد امیدوار حلقہ این اے دو سو نو فارم بحال ہونے کے بعد سانگھر ہندو برادری کے نوجوان پاکستان ہندو ایک تا کے چیئرمن شگن کمار سوشل سندارک سندھ کے مرکزی سربرا شیبہ رام سکانی پاکستان مگھوار اتحاد کے سندھ کے صدر مدھو چوہانو پاکستان دڑاور اتحاد زلیف سانگھر کے صدر مہیش کمار مگھوار کے ساتھ ملاقات اہم میٹنگ اور ہندو برادری کے نوجوان کا آزاد امیدوار سیتا مگھوار کو الیکشن مہم میں فل سپورٹ کرنے کا اعلان خبر شامکتے وزیر آباد سے جہاں بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات دوہزار چوبیس پچیس کے سلسلے میں وزیر آباد بار کے امیدواروں جمشید سلطان گھومن شمشاد حیدر چٹھا کے عزاز میں زہرانے کا احتمام کیا گیا مقامی ہال میں منقعدہ تقریب میں سیکڑوں وکلا نے شرکت کی جن میں بڑی تعداد پروفیشنل لائرز گروپ کے وکلا کی تھی وکلا نے پروفیشنل لائرز گروپ ارفان مقبول بٹ کے حمایتی آفتہ امیدوار برائی سدارت جمشید سلطان گھومن امیدوار برائی جنرل سیکریٹری شمشاد حیدر چٹھا اور ساتھیوں کا پرتپاکست اقبال کیا تقریب کے شرکہ سے کتاب میں مقررین نے کہا کہ وقالت ایک مقدس پیشہ ہے جدید معاشروں کے صدار میں وقالت کا اہم کردار ہے موجودہ ملکی صورتحال میں بھی وکلا کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پبلی کی رہنمائی کے ساتھ اداروں میں ہماہنگی برقرار رکھنے کا کردار ادا کر رہی ہیں جمشید سلطان گھومن اور ساتھیوں نے کہا کہ ان کا پینل منتقب ہو کر دیانت داری سے بلا تفریق ساتھی وکلا کے حقوقی نگہبانی کا فریضہ نبھائیں گے اس موقع پر شیخ تاریق امین خالد ارسلان سرفراز بٹ میاں بلال منظور بشارت چودری اسامہ جمشید لون احمد اسمان لودھی کیسر انبر بٹ شہمیر مقبول بٹ عبدالحادی رانہ نومان علی فرید حسین سندھو طیب فرید سندھو عبرار ندیم چیمہ آیاز ربانی مجتبہ مزمل گجر شویب منج وقاس اکرام رانجھا مد مقابل امیدوار برائے صدارت رانہ خلیل انور شیخ بلال خبر شامل گتین سرگودہ سے جہاں پینٹی کاسٹل چرچ کانسل کے زیر اتمام فلدیل فیا پینٹی کاسٹل چرچ مریم ٹاؤن میں نومنتقی پی سی سی ایس عہدداران کی تقریب حلب برداری نومنتقی پہدداران نے سال دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس کو بھرپو طور پر کلیسیا کی روحانی ترقی کے لیے کام کرنے کے عظم کا اظہار کیا اس خوبصورت تقریب میں سٹار ویلفر آرگنیزیشن پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ آشیر ادیل نے خصوصی طور پر شرکت کی وائس پریزیڈنٹ آشیر ادیل نے نومنتقی پہدداران کو عہددار سمالنے پر مبارک بات پیش اور اس عظم کا اظہار کیا کہ پی سی سی ایس نئی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائی گی پینٹی کاسٹل چرچ کانسل سرگودھا کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں پی سی سی ایس نے ہمیشہ سے کالیسیا کی روحانی ترقی کے لیے گناہ قدر خدمات انجام دی ہیں بعد ازہار پینٹی کاسٹل چرچ کانسل سرگودھا کی کالیسیا کے لیے خدمات کو بھرپور سرہا پینٹی کاسٹل چرچ کانسل سرگودھا کے نومنتقی پہدداران میں چیئرمند سموئل جاوید وائس جائرمند وکٹر خیراتیت جنرل سیکریٹری ناصر عظیم جوائنڈ سیکریٹری ہسکیل برکت چیف اور کو آرڈینیٹر ندیم انجم مینیجر پرگرامز احسان فیاض سیکریٹری فیناس شاہید اشرف اسسٹنٹ سیکریٹری فیناس روف سگل چیف ایڈوائزر نسیم چاند ایڈوائزر پاسٹر سرفراس سیکریٹری اطلاعات وسیم احسانز اسسٹنٹ سیکریٹری اطلاعات آریف اسلم کو آرڈینیٹر پاسٹر سیکندر کو آرڈینیٹر پاسٹر انسر ویلج کو آرڈینیٹر پاسٹر فیاض ویلج کو آرڈینیٹر پاسٹر سمسون ایوب شامل تھے تقریب کے آخر میں وائس پریزیڈن سٹار ویلفئر آرگنائزیشن پنجاب آشیر عدیل نے پولیس میساک سینٹر وزٹ کرنے والے خدام میں تاریفی اصنات تقسیم کی اور پینٹی کاسٹل چرچ کونسل سرگودھا کو آمان و بین المذہب مہانگی کے فروغ کے لیے بہترین کام کرنے پر اعزازی شیلٹ سے نوازا لکی مروت سے خبر شامل تریخیل گاؤں مشرحہ جی سلیم خان تریخیل نے سابق صوبائی وزیر پی کے ایک سو چھے کے امیدوار فخر لکی مروت ڈاکٹر حشام انام اللہ خان کے لیے ایک بڑے جلسے کا انکات کیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ناصر خان سے بلکل تریخیل جلسے میں مختلف سیاسی و سماجی مشرحان نوجوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے حاجی سلیم خان تریخیل کے ہمراہ صاحب کا صوبائی وزیر ڈاکٹر اشام انام اللہ خان کا برپور استقبال کیا ساتھ میں ہار بھی پہنائے گئے تقریر کے دوران حاجی سلیم خان تریخیل نے تمام آنے والے میمانوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں شرکت کی آجی سلیم خان تریخیل کا کہنا تھا کہ تریخیل گاؤں میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ ڈاکٹر اشام انام اللہ خان اور ان کے مشرحان نے کیے ہیں ملنگ گڑے سے لے کر تجوڑی تک سڑک کے لیے ہم لوگ پریشان تھے جب ڈاکٹر اشام انام اللہ خان کو اللہ پاک نے موقع دیا آج وہ سڑک کمپلیٹ ہونے جا رہا ہیں اسی طرح مختلف سڑکوں کا کریڈٹ ڈاکٹر اشام انام اللہ خان کا ہیں جس پر عوام کو سفر کرنے میں سہولت پیدا ہوا مزید کہنا تھا کہ ہر چیز کی بنیاد مضبوط ہونا چاہیے ڈاکٹر اشام انام اللہ خان اور ان کے مشرحان مضبوط لوگ ہیں ووڈ کا حق دار ہیں ترقیاتی کام کیے ہیں اور کر سکتے ہیں اس موقع پر ڈاکٹر اشام انام اللہ خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ووڈ تو بہت کم چیز ہیں جو آپ لوگوں نے مجھے عزت دی آپ لوگوں نے میرے ساتھ قربانیا کی میرے ساتھ جتنے بھی دوست ہیں وہ میرے ساتھ ہمیشہ کڑے رہتے ہیں یہ میرے لئے سب کچھ ہیں لیکن جو مروت قوم کے ساتھ ہو رہا ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہم اپنے مروت قوم کو ترقی دیں گے خوشالی دیں گے روزگار دیں گے امن چاہتے ہیں ہمیشہ مروت قوم کے لئے ڈٹ کے کڑا رہا لیکن مروت قوم کسی کو دونگا نہیں مزید کہاں کہ حاجی سلم خان تریخیل آپ لوگوں نے جو مجھے یہ پگڑی پہنائی توفہ دیا لیکن یہ پگڑی میں تب پہنوں گا جب ہر مروت خاندان میں ہر نوجوان کے سر کے اوپر پگڑی ہوگا تو میں ہمیشہ کے لئے پہنوں گا ڈاکٹر عشام انامولا خان نے جلسے سٹیج کے دوران حاجی سلم خان تریخیل کو ویگو گاڑی توفے میں پیش کی اور کہاں کہ ہمیشہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کڑے رہتے ہیں میں تمام دوستوں کو توفہ دوں گا مروت قوم کی خدمت کے لئے نکلا ہوں مروت قوم کی خدمت کروں گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ